موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینلز جو نئے حضرات ہمکارنی چینلز سبسکرائب کرنے اور بیل آشن کا بڑا لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو پر ایڈوکیشن ملتا رہے ہیں آپ ہماری بائی کال سے مستفیت ہو سکیں اس کے ساتھ اگر آپ نے ہماری پیمیم سربیس کو جوائنگ کرنا ہے انہی چیز دے گئے ورطب نمبر ایم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو مکمل تک سکر پرہام کر دی جائیں گی جو آج ترسٹاک ہے اس کا طالب فاربائن جیسٹی سے ہے اور سیٹی فارب آلیمیٹیڈ سیٹی ایچ ایل سیمبل کا نام ہے اچھا اس کے ادر جو والیم لگے ہیں اگر آپ دیکھیں تو تیسٹی ہنڈرڈ لائکے قریب لگے ہیں تین لاکے قریب اور جو بہت دل والیم ہوتے ہیں کسی بھی سٹاک کے اندر کسی بھی شیئر کے اندر سیٹی فارما جیسے سٹاک کے اندر اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لو والیم ڈیکلائن ہے اور لو والیم ڈیکلائن پر ہمیشہ جو ہے گھبائی نہیں چاہیے بلکہ اس کو اگر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ ہولڈنگ میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے تیکنیکل پر بات کریں کہ اس کو ہولڈنگ میں کیوں رکھنا چاہیے اور کیا وجوہات ہیں اور لو والیم کے ساتھ کیا جو ہے اس کے امپیکٹ آتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے تہنیکل طور پر اس کو ہم سمجھیں گے آگے جا کے ابھی جو اس کو جو بوسٹ کر سکتا ہے سیٹی فارما کو کسی بھی جو سٹاک جو کافی ڈاؤن ہے بوٹم پر آئے ہوئے ان کو جو ایک ریزرٹ سیزن ہے اور جیسے ان کی بول میٹنگ اناؤنس ہوگی ان کے اندر جان بیلڈ ہوگا اور یہ آپ کو اچھے سائٹ کے اوپر اپ سائٹ کے اوپر جاتے پر دکھائے دیں کہ وہاں پر آپ نے ان کے اندر پروفٹ برکنگ بھی کر لی ہے سب یہ ان سٹاک کو جو ہے آپ نے ہنٹنگ کر لی ہے جو بوٹم پر موجود ہے جو میں گلنے کی گنجدائش بہت کم ہے جو بڑھ چکے ہیں اور ان کے اندر رسک جا رہا ہے تو ابھی کیونکہ جو باکی سٹاک ہیں ان سے اگر یہ جو مائنڈ ڈیویٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر دائر ہے مارکی رو چلانے کے لیے وولیم کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے جیسے میٹ سائز شیئر ہیں بیس بائیس روپے سے لے کر یہ نیچے دس بارہ اور پیس پچاس کے اندر اندر جتے بھی سٹاک ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مومنٹ جو ایمیٹ فائز شیئر کہتے ہیں ان کے اندر ایک مومنٹ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آنے باید دنوں کے اندر باقی جو سٹاک ہیں وہ کبھی بڑھ چکے ہیں اور ان کے اندر جو جب ہمارے جو پلیئرز ایجزت کریں گے وہاں پہ جو ہے جو پبلک ہے وہ فض جائے گی اور پھر وہ ان کے اندر آکے ایک موم بنائیں گے جب یہاں بھی موم بنیں گے تو آپ لوگ کے پاس سٹاک موجود ہونے چاہیے ان شیئرز جو پورٹھولیو ہیں ان کام کے پاس ہونا چاہیے ہمیشہ کیز یاد رکھیں بوٹم کے اوپر جو سٹاک آ جائے وہاں پہ لازمی سٹاک کو بائے کرنا چاہیے ہولڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں سے آپ کو کچھ گین دے سکیں یہی فارما اگر آپ پچیس چھ بیس آئیس پہ لیں گے تو وہاں پہ آپ سٹاک ہو لیں گے ٹیکنکل پہ بات کریں گے ٹیکنکل جو ہے وہ اس سے کیا کہتے ہیں ٹیکنکل تو آپ پہ ہمیں کیا اس میں جو ہے وہ کرنا چاہیے اس کی جو اگر ہم دیکھیں یا اس سے پہلے ہمیں آپ کو جو ہے اس کی مومنگ ایڈویج بتایا تو ہوں تاکہ آپ اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس ٹاک کی جو مومنگ ایڈویج کیسے اس نے بیہیو کیا ہے لاسٹ نو دن کے پر یا فورٹین ڈیلز کے ادھر یہ سٹی فارما کی مومنگ ایڈویج ہے اور اس کے مومنگ ایڈویج پہ آپ بہت کریں تو بائیس ایسے چھوٹالیس جو ہے اس کی میلیمم نو دن کی رہی ہے اور اس میں جو ہے بائیس ایسے پانچ لویس کا پناہ ہے وہ تقریباً تری مرد لو کے آس پاس یہ آ چکا ہے اور اس کے بعد سکس پن کا لو ہے انہیں اشاریہ انتالیس ہے تو اس میں جو گرنے ہی کو انجائش ہے وہ ہارڈی جو ہے وہ دو سے تین روپے گر آپ مزید وہ بھی ورس کنڈیشن کے اندر ادھر روائی یہیں سے بھی سپورٹ ڈے سکتا ہے یا میکسیمم جو ہے یہ ایک روپے ریٹ روپے نہیں چاہا سکتا ہے یعنی گرنے کو انجائش کم ہے اور اب بڑھ جانے جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کو گر آپ دیکھیں موونگ ایڈویج کو تو بائیسے چورتالیس سے ہے لو دن کی فورٹین ڈیلز کی ہے تیس سے قریب ہے اور بیس دن کی جو ہے وہ تیس ایشاریہ سینٹالیس ہے تیس دنوں کے تیس ایشاریہ اکتر ہے پچاس دنوں کی تقریبا پچیس اکڑی بنتی ہے اور سسٹی ڈیلز کی بھی اتنی بنتی ہے سو دنوں کی ایڈویج جو ہے وہ تونٹی تری پوائنٹ ایٹ ون ہے اور دو سو دنوں کی جو ایڈویج ہے وہ تونٹی تری پوائنٹ سیکس ون ہے تو بائیساریہ پانچ کا جو لوگ اس نے آج بنایا ہوا ہے لاس فائیڈے کو تو اس حساب سے گر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے تقریباً اس کی آہ تری منت کی جو ہے وہ آہ تری منت کا لوگ ہے اس وقت تو اس سے بھی آپ کو آئیڈی ہو جائے گا اس کی جو آہ جو سٹاک کا بیہیوئر ہے یہ سٹاک جو ہے وہ بڑھنے کا جو سٹائل ہے وہ کیا ہے اس کے میں ویڈنگ کیسے کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس جو ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے اچھا اگر ہم اس کے ٹیکنکل پر پر اب جاتے تو آپ کو جو ہے بہتر ابھی آئیڈیا ہوئے سٹاک کا اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بھی جو انٹری پوائنٹ جو ہے وہ بائیس سے لے کر اکیس پچاس تک جو ہے وہ بنتی ہے اور اس کا جو آپ جو فیبیناچی ریفیس پیسمنٹ لیول ہیں وہ تقریباً اکیس اشاریہ اسی ہے اسی کے آس پاس جو ہے اس کی سپورٹ جو ہے بار بار اس شیئر نے تقریباً لی ہوئی ہے سترہ اٹھارہ انیس بیس بائیس سے جو ہے اس کے لوگ اس کی آس پاس جو ہے بنے ہیں اس کا لاس لوگ جو ہے وہ بنا تھا وہ تقریباً دسمبر تائیس کو بنا تھا جب اس کا لوگ بائیس ایری پچیس کے اس کا لوگ آیا تھا ابھی بائیس ایری پانچ پر کوزنگ آئی گئے تو ایک بہترین ٹائم ہے ایک اچھا ٹائم ہے سٹاک کو اکیمریٹ کرنے کا اور اس کو آپ جو ہے ان لیول کی اوپر لازلی بائی کریں اور اس کے بعد جو سیکنڈ انٹری بنتی ہے وہ بیس شاریہ اسی سے لے کر بیس ایری پچاس تک آپ اس کی سیکنڈ بائین کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو سٹاک ملتا ہے تو آپ اس کی جب بائین کریں گے اور اگر پاس بائیس کا سٹاک بھی ہوگا بیس ایری اچھی کا سٹاک بھی ہوگا اس لیول کا تو آپ ہی اچھی ایویج ہو ہے یہاں سے بن جائے گی سٹاک کے اندر اور ہمیشہ چیز یاد رکھیں کہ نہ ہی آپ سٹاک کو ون ٹائم بائی کر سکتے ہیں نہ ہی ون ٹائم سیل کر سکتے ہیں یہ کہنے کے جن بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم اس کو سٹاک کو ون ٹائم بائی کریں ون ٹائم سیل کریں لیکن ایسا نہیں ہوتا جب سٹاک بڑھتا ہے تو ہم اس کو بیچ نہیں پاتے جب کم گرتا ہے تو ہم اس کو سیل نہیں کر پاتے نمائے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ وہ سفیر ہوتا ہے جو ہے وہ اس سفیر سے بچنے کے لیے بہتری جو ہے اس کی جو آہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کو باٹم پہ ہنٹ کیا جائے اور ایویج بائینگ کے ساتھ اس کو آپ ترجی دیں اگر کہ نیچے بھی گرے تو آپ کے پاس ایویج کے پیسے ہوں تو آپ اس ٹائم سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں اچھا ارلنگ مہا سے آپ کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے پاس آہ اس کی اوپر جو میں نے بات کی ہے آپ سے سٹارٹنگ میں کہیں کیوں ہولٹ رکھے یا کیوں بائی کریں دیکھیں تو اگر اس کی تقریباً سٹارٹنگ کیا ہوتی ہے کسی بھی سٹاک کو ہولڈنگ کتنے لوگ کے پاس ہولڈنگ ہے وہ وہ اس کی پرسنٹیج کو ہم سٹارٹنگ ریشو کہتے ہیں سٹارٹنگ ریشو بیاسی قریب بنتی ہے جو ایک اس کے اندر ایک یعنی سیلنگ پریشر نہیں ہے اس کے اندر لوگوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے تبلے کے پاس یہ ہولڈ ہے اور اس امید پر ہولڈ ہے کہ اس کا یہ لیول نہیں ہے سیل کرنے کا جو اس کا تھوڑی سیلنگ اگر آتی ہے تو وہ پیلنگ سیلنگ ہے جو نئے انویسٹر ہوتے ہیں جو پتا نہیں ہوتا سٹارٹھ بائیک ہوا پہ کرنے بائیک ہر بیٹھتے ہیں پہ وہ خریصیت ہوتے ہیں بڑھ نہیں رہا وہ سل کر جاتے ہیں اس کو جو ہے ایک پینک سیلنگ آہ پی سلینگ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہاں پہ اس کو آہ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو اس سٹارٹنگ ہوتے ہیں یہ مارکی کا پتا نہیں ہوتا جو ایک ایک اکلمان اور ایک جو ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے اسے پتہ کہ یہ سٹاک جہاں پہ اچھی لیور پہ موند ہے یہاں پہ اس کو بائے کریں گے اچھی موگ بنے گی اور اچھی موگ سے مراد اس کو اپ سائٹ پہ سل کر سکیں گے اس کا جو سلنگ سائٹ بنتی ہے آپ اس کو پچیس پرسنٹ اپ سل کریں اس کو کیونکہ بوٹم پہ موجود ہے جو ہے وہ ون ٹائم سل کرنا ہے ون ٹائم اس کو بائے کریں اپنے بائیں کمپیٹ کر لی ہے اس کے بعد جہیں سے یہ سٹاک ریورس ہوگا اور وارگن بیڈ ہونا شروع ہوگا اس کے اندر تو آپ نے اس کو پچیس پرسنٹ آپ کا انیشل تقریباً بائے سرے پچاس سے قریب اس کے آپ نے سیلنگ کر لی ہے بائے سر تک پچیس پرسنٹ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے ان لیور کو مضبوط کرتا جائے گا تو نیکس نے آپ کو تقریباً تائیسرے پچاس سے لے کر تائیساریہ سر تک آپ اس کو پچیس پرسنٹ سیلنگ مسید کریں آپ کателя پرسنٹ یہاں پہ سیل ہو جانا ہے یہاںز اگر یہ ریورس آتا ہے دوبارہ نیچے کے طرف دوبارہ ان لیور پہ دوبارہ آپ کو سیل کیا ہوگا ا بتائیسر کے اوپر ان کو دوبارہ ری بائے کریں جب ری بائے کریں پہ یہاں سے آپ کے جو även جو اپر سیلنگ ہو جائے گی اور آپ دوبارہ ری بائے کریں اس طرح سے اندر آپ جویariắng پروفیٹ تکیم بھی کریں اور بارٹاپ کے حرمد دے دوبارہ اس کو آپ سیل بھی کریں اس کے بعد تھرڈ سیلنگ اس کی بنتی ہے وہ تقریباً سو بی سی ستر سے سو بی جو نبی کے ترمیار بنتی ہے اور آہ بات کے ریمیننگ جو ہے وہ پچیس پرسن آپ اس کو چھبی سے ابب جو سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کے مکمل اگر بھی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ آپ اس کو چھبی سے ابب سارا ہی سیل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پروفٹ بوکنگ اچھی بل دیں گے نیچے اپے ٹریڈنگ کی ہوگی اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ ایک ماجر ملا ہوگا اور چھبی سے اوپے جب آپ سیل کرے گا ستائیس اس کا مین بلتا ہے لیول جہاں پہ عمومن یہ ریجس کرتا ہے اس کے بعد ریزرٹ سیزن ہے ریزرٹ کیسے اس کے اناؤنس ہوتا ہے کیا اس کے اندر ارلنگ کیا ہے اس کی یا کچھ جو بھی اس کے بعد جو موگ ہوگی وہ ڈیپین کرے گا اس کی ریزرٹ کے اوپر کے ریزرٹ اس کا کیسا آتا ہے تو فیر حال اس کے ٹریڈنگ کے لیے اچھا موقع ہے اور ٹریڈنگ کے لیے بھی اور بھولڈنگ کے لیے بھی بھوٹم پہ موچی طرح اس کو اب جو ہے وہ ان لیول پہ بائی کر سکتے ہیں ان کے اندر کوئی ایشیو وری بات نہیں ہے سٹاک کے اندر اور ایک اچھا سٹاک ہے بہترین سٹاک ہے اچھی موگ کرواتا ہے آپ کو جو یہاں سے جو ہے یہ اگر آپ اس کے اندر اس کو لانگ ترم بھی اس حساب پہ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اگر ون ایئر پہ آپ اس کو ہولڈنگ کریں اور آپ ون ایئر کے قریب اس کی اسی طرح جو ہے وہ اس کی موگ کو آپ اگر آپ دیکھیں اسی طرح یہ موگ کرتا ہے تو بوٹم پہ بائی کریں اب سل کریں اس کے اندر بھی آپ جو ہے ایک سال کے بات آپ کا پیسہ جو ہے وہ فری ہو سکتا ہے مشرط ہے کہ آپ نے ایک مندانہ جو ہے بوٹم پہ مائن کی ہو اور اوپر جاتا ہے وہ آپ نے کچھ کچھ بار کو سیل بھی کیا ہو تو امید کا تو ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی اب تمام ٹیکنکل میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں وہ بھی ایوڈیز بتا دیئے ہیں سٹاک جو ہے وہ کیسے بائی کر بیک کیسے سل کرنا ہے تمام طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کی سٹلمنٹ ریشیو آپ کو بتا دیئے تمام حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے اس پوری ویڈیو کے اندر مجھے آپ کو گائیٹ کیا ہے اور آپ جو ہے امید ہے آپ اس پور سے اس ٹویڈنگ سٹائل سے آپ کی جو ہے فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنے پیمی سروس کو جائن کرنا ہے تو جیلیے ورٹسپ سے بہت سے آپ سے کر سکتے ہیں آپ سے بہت شکریہ سینکی بہری مچ اللہ سے